نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی حضرت عائشہ کی رخصتی رخصتی کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام رخصتی نہیں کر رہے تھے جلدی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آئے اللہ کے نبی میری بیٹی عائشہ کا رخصتی کر لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے بار بار حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میری بیٹی کا رخصتی کر لیجئے آپ میری بیٹی کا رخصتی کر لیجئے جب بار بار یہ بات حضرت ابو بکر سے کہی گئی ابو بکر نے کہی اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس میں مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں مہر کے لیے درہم نہیں ہیں مہر کے لیے کوئی سامان میرے پاس میں نہیں ہے جب نکاح ہوا تھا تو پان سو درہم مہر متعین کیا گیا تھا تو اللہ کی نبی نے فرمایا مہر میرے پاس میں نہیں ہے میں رخصتی کیسے کروں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اپنی طرف سے پان سو درہم اللہ کے نبی کو دیا اور کہا کہ لیجئے یہ میری طرف سے پان سو درہم رکھئے اور میری بیٹی کا رخصتی کیجئے رخصتی بھی اللہ کے نبی نہیں کر رہے تھے نکاح کا بھی حکم خدا کے جانب سے ہوا ہے اور رخصتی حضرت ابو بکر صدیق نے پان سو درہم دے کر کے حضرت عائشہ ہی کرائی